حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کرتے ہیں کہ اِن رجل من الانصار اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انصاری آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا فقالا یا رسول اللہ تو اس نے آکا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوربار میں عرض کی وَاللَّهِ لَأَنْتَ حَبُّ لِيَ مِن نَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی میری اولاد سے بھی میرے اہل سے اور میرے مال سے بڑھ کر پیارے لگتے ہیں آپ مجھے ساری قینات سے زیادہ محبوب لگتے ہیں جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں اتنی محبت میں اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتا اتنی محبت اور اتنا پیار میں اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتا حتیٰ کہ نفسی میں خود اپنی ذات کے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت میرے آقا میں آپ سے کرتا ہوں انتہا کی محبت اور عشق اور پیار مجھے آپ سے ہے اور خیجہ فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم خدا دی میں کو پیارا لگنے بابل ویرن ماتوں گول گتاں سبخیش قبیلہ اکتہیں دلبر دیناتوں کہ حضور مجھے آپ ہر چیز سے بڑھ کر پیارے لگتے ہیں وَلَوْلَا أَنِّيْ عَاتِكَ فَعَرَكَ اور پھر اس صحابی نے ارزت کہ حضور اگر میں آپ کی بارگاہ میں نہ ہوں یہاں تک نہ پہنچو فعرق اور آپ کو نہ دیکھوں جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میں جلدی سے نکل کر آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں لَزَنَنْتُ أَنِّيْسَ أَمُوت تو میں گھر میں ہوتا ہوں تو بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہوں گھر سے اور آکے آپ کا دیدار کرتا ہوں اگر یہ دیدار مجھے نصیب نہ ہو تو میرا گمان یہ ہے اَنِّيْسَ أَمُوت میری تو جان ہی نکل جائے میں مر جاؤں مجھ سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ میں گھر میں تنہا بیٹھا رہوں اور آپ کے مکڑے کا دیدار نہ کروں آپ کی زیارت نہ کرلوں آپ کا دیدار نہ کرلوں تو میری جان ہی نکل جائے مجھ سے یہ ہجر کے لمحات برداشت نہیں ہوتے ہیں اور خسروں نے کہا تھا کہ شبان ہجران درازجون ظلف کہ روز وصلش جو عمر کو ہوتا کہ جو ہجر کی راتیں ہیں وہ بڑی لمبی اور طویعنیں وہ گزرتی نہیں ان کی سہار نہیں ہوتی اور وسال کے لمحات یوں گزرتے ہیں جیسے انسان کی مختصر عمر گزر جاتی ہے سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کٹوں کیسے اندھیری رتیاں کہ اگر آپ کا دیدار نہ مجھے ملے آپ کی زیارت مجھے نصیب نہ ہو تو میرے لئے زندگی گزارنا بہت دشوار ہے میں تو ماری جاؤں گا میری تو جہاں ہی نکل جائے میری تو روح میرے جسم سے جدا ہو جائے گی اگر میری زندگی چل رہی ہے تو وہ آپ کے عشق و محبت میں چل رہی ہے میرے شب و روز گزر رہے ہیں تو وہ آپ کے خیال اور تصورات میں گزر رہے ہیں آپ کے تصورات اور آپ کا نقش میرے دل و دماغ کے اوپر ثبت ہوا ہے تو میں گھر میں بھی رہتا ہوں تو آپ کے خیالوں میں رہتا ہوں اور جب مجھے بے قراری ہوتی میرا عشق بے قابو ہوتا ہے تو میں دوڑ کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں آپ کی زیارت کرتا ہوں جب اتنی بات کی اس انساری آدمی نے وہ باقل انساری وہ رونے لگ گئے اتنی بات کر کے سرکار کا مکڑا سامنے ہے و دوہا کا چہرہ سامنے ہے واللیل کی پیاری پیاری ظلف سامنے ہے اور وہ آنسو بہا رہے ہیں وہ روتے جا رہے ہیں تو میرے آقا نے ان سے پوچھا ما اب کا کا میرے صحابی بتا تو کیوں رو رہا ہے تو اس نے پھر عرض کیے حضور بات یہ مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے لیکن فرق یہ آپ ہیں نبیوں کے سردار اللہ کے معبوب ہیں آپ کا درجہ بڑا انچہ ہوگا آپ آلہ مقام پہ ہوں گے جنت میں اور میرے جیسا فقیر تو کسی نچلے درجے میں ہوگا میں تو کہیں دور رہوں گا آپ کا ساتھ مجھے نصیب نہیں ہوگا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جیسے یہاں میں بے قرار ہوتا ہوں تو آپ کو تکنے آتا ہوں آپ کا مکڑا دیکھنے آتا ہوں آپ کی زیارت اور دیدار کرنے آتا ہوں آپ کا مکڑا دیکھتا ہوں تو میری بے قراری قرار میں بدل جاتی ہے میری بے سکونی سکون میں بدل جاتی ہے میرا ازتراب اتمنان میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے دل کو سکون آ جاتا ہے کہ میں اپنے ماہی دلبر کو دیکھنے آیا ہوں میں جن کی یادوں میں تڑپتر آتا ہوں میں جن کی یادوں میں راتیں جاگ جاگ کے گزارتا ہوں میں سووٹ کو بھی آپ کا دیدار کرتا ہوں اور شام کو بھی آپ کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے قرار اور سکون آتا ہے لیکن قیامت کے دن جومی قیامت اور جنت میں آپ کہیں اور جگہ پہ ہوں گے میں کسی اور جگہ پہ ہوں گا میرا دل چاہتا ہے جیسے یہاں آپ کی مصابت اور سنگت نصیب ہوئی ہے وہاں بھی آپ کی صحبت اور سنگت نصیب ہو جائے تو ابھی وہ یہ باتیں کر رہا تو میرے آقا خموش ہوئے تو اللہ نے قرآن اتارا فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے جبریل کو بیج کے پیغام دیا میرے حبیب انہیں اعلان کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے انہیں اللہ انبیاء کے ساتھ شہداء کے ساتھ صدیقین اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا جہاں یہ اصطی ہوں گی ان کی اطاعت کرنے والا بھی وہیں ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شریعہ فلان اے فلان تجھے بشارتو المر و مامن احبا دنیا میں رہ کے انسان جس سے بھی محبت کرتا ہوگا نا وہ جوم قیامت اور جنت میں بھی انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا انہی کے ساتھ اسے وہاں جگہ نصیب ہوگی صحبت اور سنگت نصیب ہوگی تو تجھے گبرانا نہیں چاہیے جیسے تجھے یہاں دیدار مصطفیٰ مل رہا ہے وہاں بھی تجھے دیدار مصطفیٰ ملتا جائے گا